اب حیران ہوں گے کہ ایک ایسی مسجد جہاں بھوکے کو کھانا جہاں بے لباس کو لباس مریض کو دوا اور جس نے آرام کرنا اس کو آرامگاہ کی سہولت مہیہ کرتی ہے جامعہ مسجد رحمت اللہ علیہ مین نے اس دفعہ رمضان کے اندر منفرد پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناجین میں ہوں ساکیب راٹھور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ناجین اکرام میں اس وقت کسی بطیق کے اندر نہیں کھڑا بلکہ یہ ایک مسجد ہے میرے ساتھ موجود ہیں اس کے محتمی میں ڈاکٹر عبید الرحمن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب یہ بطیق تبدیل ہو گیا مسجد کے اندر بطیق کیا کہانی ہے مسجد لوگوں کے ہر دکھ کا اضالہ کر سکتی ہے اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد تھی یہ معاشرہ اس میں عذیت میں مبتلا لوگ جی رہے ہیں ہمارے دروازے پر مسجد رحمت اللہ علمین میں ایسی خواتین آتی ہیں جو بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی کیونکہ بچوں نے سالوں سے ہی تھی کپڑے نہیں پہنے جو اچھے لباس سے محروم ہیں مسجد رحمت اللہ علمین نے ان کے لیے سادہ سا نظام قائم کیا ہے اسلامباد کے شہری جو گارمنٹ سٹور میں کپڑے بھیجوا رہے ہیں نئے اور اچھے ان کو ڈسپلے کیا ہے ان کے لیے ایک بوٹیق بنایا ہے بیوہ اپنے بچوں سمیت آئے معذور شخص اپنے بچوں سمیت آئے اپنی پسند کا نکالے جو رنگ پسند ہے جو اس کو سائز آتا ہے یہ پہن لے یہ مسجد کا اس کے لیے تحفہ ہے اور یہ امت کا نظام ہے جو ہمیں مسجدوں کی ذریعے بنانا ہوگا درکس صاحب آپ کے ستائیس پروجیکٹ شاید میں غلط نہ ہوں ستائیس پروجیکٹ تک ہم پہنچے تھے وہاں تک ہم نے کور کیا تھا آگے کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں یہ ستائیس پر ہم نے سوچ کے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لوگ عذیت میں آتے رہے یہ بنتے رہے ہم تو ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نظام بنوا دیتے ہیں اس لیے ہم شاید محدود سوچیں گے جبکہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کی حدود کا ہمیں اندازہ نہیں درکس صاحب ہم آتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر ہم لوگ افتاری سے بہت سارے جو متوسط کا ہے وہ بھی افتاری کا جو سامان ہے وہ پوری طرح خریدنے کی سکت نہیں رکھتا آپ نے یہاں فرج لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گوشت تک وہاں پہ موجود ہے یہ نظام اس رہر کی بیوہ کے لیے اعلان ہے کہ اب وہ فاقہ نہ کریں کسی مجبور اور معذور کے لیے خوشخبری ہے کہ اب اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا ہم اس کی بقاعدہ ریجسٹریشن کرتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے بعد مستحق شخص کو اس کو دوا اس کے لیے کپڑا اس کے لیے شوز اس کے لیے راشن اس کے لیے علاج اس کے لیے ٹیسٹ اس کے لیے الٹرا ساؤن اس کے لیے آرام اور اس کے لیے گوشت اور آٹا یہ سب فراہم ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسجدیں عذیت میں مطلع اس شہر میں اس دیس میں جو مہنگائی ہے ان لوگوں کے لیے جو فاقوں کے ساتھ جیتے ہیں اب وہ فاقوں کے ساتھ نہیں جئیں گی مسجد رحمت للعالمین یہ ایک مدینہ کا عملی تصور لوگوں کے سامنے حقیقت بنا کے پیش کر رہی ہے ریاست کے کام جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں ریاست کیوں نہیں کر رہی ہے ریاست بعد میں وجود میں آتی ہے اس سے پہلے ہم امت ہیں ہم امتیوں کو اپنا احساس کرنا ہوگا یقیناً ریاست کی اپنی ذمہ داری ہیں اور اس سے غافل ہے بدترین طریقے سے غافل ہے ادارے ہمارے ان کی ترجیحات اب غریبہ آپ بھی نہیں رہا ان کے نام پر جماعتیں بھی سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے لئے ڈائریکٹ ریلیف نہیں دیتی لیکن ہمیں کسی سے شکوا نہیں کرنا ہم دیکھنا ہے کہ ہم کس کی امت ہیں ہم رحمتن للاعالمین کی امت ہیں ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمیں رحمت خود بھی بانٹنی چاہیے آپ لوگوں کے لئے رحمت بن جائیں اللہ کی رحمتیں آپ پہ آنے شکر ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو مستحق اللہ صاحب نے استعمال کیا اس کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں ہمارے پاس میکنزم کیا ہے کہ آپ مستحق تک کے سامان مسجد رحمت للاعالمین کا ایک اور شعبہ مسجد بیت المال ہے اور اس میں مستحق افراد کی ریجسٹریشن کا بقاعدہ ایک طریقہ کاروزہ کیا گیا ہے ایک فارم ہے وہ فارم فیل ہوتا ہے اس کے بعد مسجد کے دو نمائندے انٹرویو کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے سیکش روٹنگ کی جاتی ہے ویڈیو کال پر حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد مستحق افراد کو بلائے جاتا ہے اس کو ابتدائی ایک امانت دیکھ کر اس کے پھر انٹرویو لے جاتا ہے یہ مسلسل آمار ہے جس میں ایک تو پیشاوار بھکاری افراد فائدہ نہیں اٹھا سکتے صحیح افراد تک ہم پہنچتے ہیں اب دیکھئے ہم اس وقت سسٹم شفاف ہے شفاف ہے اور ان کو جو ملتا ہے اوپن ملتا ہے عزت احترام سے ملتا ہے اور ان کو فون کال پر اطلاع مل جاتی ہے کہ فلان ڈیٹ کو آ کے اپنی امانت لے جائیں فلان تاریخ کو آئیں اپنے لئے کپڑے لے جائیں فلان تاریخ کو آئیں گوشٹ لے جائیں یہ وہ نظام منا ہے اس وقت ہم پچھلے دو ہفتوں میں چھے سو بیواؤں کو اور ستائیس سو یتیم بچوں کو دو سو پچاس معذور افراد کو جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کینسر کے ڈیومر کے اس طرح کے سنگین کیسز میں ہیں ان کی ریجیسٹرشن کرنے کے بعد ان کی مدد کا نظام شروع کر چکے ہیں اور ان کے زکاة ان کو نقد کے طور پر ہاتھوں میں دی جا رہی ہے یہ نقد کا بھی ہم نے کئی دیکھا لاغ شب آپ اتنا سارا کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی افتاری دینے کے بعد بڑی تصویریں بنتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے یہ دے دی اخیرات دے دی ہم نے زکاة دے دی آپ کی تصویر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھپا کے دیتے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزت احترام سے لوگوں کو دیں آپ میڈیا والے ساتھی ہر ہر قدم پہ ہاں پہ آتے ہیں کوریج دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کا اس کام میں آپ کا بنیادی کردار ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں بھی خیرت آپ فرمائے لیکن مسجد رحمت لعالمین کی دو پالیسیاں ہیں ہم نے کسی کو مدد کر کے اس کی تصویر کی تشہیر رہی کرنی دوسرا ہم نے چندوں کی فکر نہیں کرنی بندوں کی کرنی ہے مسجد رحمت لعالمین کسی کے پاس بھی چندے کی کال نہیں کرتی بندہ نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں خود اس مسجد تک پہنچ رہے ہیں آتے ہیں سمان پہنچاتے ہیں آن لائن ٹرانسور کرتے ہیں پوری دنیا سے ساتھ شامل ہیں اس لیے جو نظام ہے اس میں ایک طرف شفافیت ہے اس میں دوسری طرف احترام ہے تیسری کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کریں ہمیں کسی سے کوئی تعریف کا لفظ نہیں چاہیے ہمیں بس یہ ہے کہ ہمارے ماباپ کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کر لے مستقبل میں آنے ملک پروجیکٹ کونسا ہے جو عوام کی فلاک کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے شاید میری نظر میں یہ مکمل ہو چکا لیکن آپ کی لوگوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں یہ بنیادی تکلیف ٹھیک ہے کہ مستید رحمت العالمین میں دسترخان ہے کلینک ہے فارمیسی ہے ٹیلی میٹسل سینٹر ہے گوٹ سٹور ہے راشن سٹور ہے بوتیک بن گیا فری ٹیسٹ ہے گائنی کلینک ہے دل کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں میریج حال ہے یہ بنیادی فوری طور پہ ان کے لیے ایک سمان ہو گیا آسانی کا اس کے بعد ایک میڈیکل جو ٹولز ہیں اس کا یونٹ بن رہے جس شخص کو گھر میں ویلچئر چاہیے بیٹ چاہیے فوری طور پر وہ آئے گا اور میں آپ کے ذریعے چیز بریکنگ نوز کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کا بھی اناؤنس ہو جائے گا لیب بن رہی ہے تاکہ ہم سستے ٹیسٹ بلکہ فری ٹیسٹ دے سکیں تیسری چیز اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ بہت سے لوگ رشتوں کے حوالے سے پرشان ہیں رشتوں کی مکانیزم ایک بڑے شاندار طریقے سے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں چوتھی چیز جو آ رہی ہے ہم ان مستحق افراد کے لیے آئی ٹی سینٹر بنانے جا رہے ہیں جن میں ان بچوں کو بجائے ہم گلی محلے میں پکوڑے سموسے بیچے ہیں اس طرح کے کام دیں ہم ان کو آئی ٹی کی سکیلز دیں تاکہ یہ لوگ گھر بیٹھے کما سکیں تو آئی ٹی سکیلز کا اسی طرح کیسے فیشن ڈیزائننگ کا اس میں بھی ان لوگوں کو بقاعدہ ایک سلائی سینٹر بن رہا ہے جس میں سلائی کھڑائی کا سارے سسٹم ہوگا بیوہ خواتن کی بچیں آپ اکی سیکھیں گی تو یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا یہ ہم پلان نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف سے فیصلی آتے ہیں یہ اتنا سارے پروجیکٹ ہیں اس میں آپ کو ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے لوگ آج کے دور میں لوگ بغیر پیسے کے کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ پیسے لے کے لوگ کام کرتے ہیں فری میں کرتے ہیں کیا سسٹم کیا لگا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو مسجد رحمت العالمین ان کو کچھ نہ کچھ علا کرتی ہے ہم کسی سے بالکل مفت کام نہیں لیتے لیکن جتنا ہی لوگ کام کر رہے ہیں یہ ڈیوٹی نہیں ہے یہ ٹیم نہیں ہے یہ اللہ کے ولی ہیں سارے میرے اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہر ورکر ایک ایک شخص چھے چھے لوگوں کام کر رہا ہے بغیر تھکے کیے جا رہا ہے ان تھک کر رہا ہے اور بغیر شکوے کیے جا رہا ہے وہ میریج حال بھی سنبھال لیتا ہے نمازیں بھی ادا کروا دیتا ہے دسترخان بھی لگا دیتا ہے افطار بھی سجا دیتا ہے راشن سٹور کا راشن بھی رکھ دیتا ہے کپڑے بھی بچھا دیتا ہے وہ مریض کو بھی اٹھا لیتا ہے وہ مردے کو بھی نحنا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ سارے کے سارے لوگ شاید دنیا کو نہ بتاؤ لیکن میرے نظیر کیے سب اللہ کے ولی ہیں درشت صاحب یقیناً اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کو وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہی جزائی خیر دیتا ہے اگر جس طرح تصویر کی بات کی کہ اگر آپ تشہیر کریں گے تو شاید دو چار دوست آپ کو یہ کہنے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن جب رب تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے یا ہمیں دیکھ رہی ہے تو یقیناً عجر اسی نے دینا ہے اللہ تعالیٰ سے بس آجری چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا عجر تعاف فرمائے ہمیں بھی اور آپ جیسے مختلف بات شکریہ آپ کے وقت دینے گا ناظرین اکرام ڈاکس آب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بیوہ اپنے بچوں سمیت بو کی گھر میں نہ سوئے اس کے بچے عید کے اوپر نئے کپڑے پہنے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عرصہ دراز گزر گیا گوشت نہیں کھایا تو ان کے لیے بھی یہ ایک سہولت یہاں جامعہ مسجد رحمت العالمین میں موجود ہے کہ آئیں یہاں فرج ہیں تین کے تین فرج اس وقت میں نے دیکھے وہ بھرے پڑے اللہ کے نیک بندے جو یہاں رکھ جاتے ہیں آپ اپنے حصے کا رزق لے کے جا سکتے ہیں وہ آپ کی امانت ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مستحق ہونا ضروری ہے یہ اپنے دل دماغ کے ساتھ آئیں یہاں مسجد کے اندر کہ آپ مستحق ہیں سمان لیں گھر چلے جائیں لیکن اگر آپ جس طرح کرفشن باقی کاموں میں کرتے ہیں جوٹ بول کر آپ مستحق کا نام استعمال کر کے آپ اگر یہاں سے کوئی چیز لے کر جائیں گے وہ یقیناً آپ اور آپ کے بچوں کے لئے کسی بڑی مشکل میں آپ کو ڈال سکتی ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ